وادی کوئٹہ اور گردونوہ میں موسم کی پہلی برفباری کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری رہا آج صبح سے ہونے والی مسلسل برفباری نے سڑکوں، چھتوں اور پہاڑوں سمیت ہر چیز پر سفید چادر ڈال دی سرد موسم ہونے کے باوجود شہری موسم کا مزا لینے سڑکوں پر نکل آئے پشارلہ اتنی برفباری میں نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی اور اب دیکھ رہا ہوں بچپن میں یہ چیز دیکھا کرتے تھے موسم کی خوبصورتی تو ایک طرف شہری بجلی کی لوٹ شیڈنگ سے شدید مشکلات سے دو چار ہیں بجلی نہیں ہے ہر مسئبت ہے ہر چیز سے ہم لوگ رہے گئے کھانا خراب ہو گیا کپڑی سٹری نہیں ہے موبیل کام نہیں کر رہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ اب تک شہر میں چھے ان سے زائد برفباری ہو چکی ہے وادی کوئٹا اور صوبے کے سرد علاقوں میں کئی سالوں بعد کھل کر ہونے والی برفباری سے موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی کے سطح اوپر ہونے سے صوبے میں خوش سالی کے خطرناک بادل بھی جھٹ رہے ہیں کیمرمن آمیر حسین کے ساتھ سادی جانگیر 92 نیوز کوئٹا